اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریالیاں نکالی جاری ہیں احتجاج کیا جارہا ہے بھارت کے خلاف تو آئیے پہلی خبر جو آپ سے شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ حکومت کا کشمیر کے معاملے پر تمام آپوزیشن جماعتوں سے وان پوائنٹ ایجنڈا کشمیر کے معاملے پر بات کرنے اور مشترکہ اے پی سی بلوانے کے لئے رابطے کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے یہ ران عظیم کی خبر ہے انہی سے ان ڈیٹیل اس پر بات کرتے ہیں ران عظیم بتائے گا کب ہونے جارے اے پی سی کا یہ اہم اجلاس اور وان پوائنٹ ایجنڈا یعنی کس طرف اور صرف کشمیر پر بات ہوگی جی بلکل اس سلسلہ میں حکومت کی طرف سے بقیادہ حکومتی وزراء کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کیوں پیپس پارٹی مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتیں ان کے رہنماؤں سے رابطے کریں ان سے وان پوائنٹ ایجنڈے میں بات کریں کہ آئیے مل کر کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور صرف ایک ایجنڈا ہوگا کہ کشمیر کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کشمیر کی ازادی کے لئے ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے حکومت کیا کرنا چاہیے عوامی پریشر کس طرح بنانا چاہیے انٹرنیشنل پریشر کس طرح بنانا چاہیے اگر تمام اپوزیشن جماعتیں اس پر متفق ہو جاتی ہیں کہ وہ صرف وان پوائنٹ ایجنڈے پر ہی بات کریں گے تو اس کے بعد اگلے ہفتے میں اسلام آباد کے اندر یہ جلاس طلب کر لیا جائے گا چونکہ حکومت کی طرف سے یہ اس لئے اقتام کیا گیا ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں وہ اپنی مختلف پریس کانفرنس میں اس بات کا وویلہ کر رہی ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ مسرح کشمیر کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر رہی اور حکومت جو ہے وہ صرف احتساب کی عمل کو لے کر چاہ رہی ہے اور احتساب کے عمل کو لے کر چلتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو پسے پردہ راکنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے جس پر اب حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اسے انکار کریں گی ان کو عوام کے سامنے لائے جائے گا کہ آہرکار وہ کون کون سے لوگ ہیں جو آج کشمیر کے مسئلے پر صرف سیاست کر رہے ہیں اور اس پر مخلص نہیں ہے اور ان سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی جو سیاسی جن سیاسی جماعتوں کی طرف سے ابھی تک کشمیریوں کے لیے ایک بھی بیان جاری نہیں ہوا تاکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی سامنے لائے جا سکے اس زمن میں جو ہے آج کے بعد یعنی سولہ اگست سے وقیدہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دو روز میں ان رابطوں کا سلسلوں کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے جو بھی ریزنٹ سامنے آئے گا اگر اس میں زیادہ تر سیاسی جماعتیں آنے کے لیے ہاں کرتی ہیں اور تو اس پر فوری طور پر اسلام آباد میں یہ کانفرنس کی جائے گی یہ بھی سی کی جائے گی اور اس میں آل پاکسن جو آل پارٹس کانفرنس ہوگی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو یہی کہا جائے گا کہ ون پوائنٹ جنڈا ہوگا اور اس میں عمران خان خود بھی شرکت کریں گے اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ افواج پاکستان کے ذمہ داران کو بھی بلائے جائے تاکہ پوری سیاسی جماعتوں کا تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ ایک فیصلہ جو ہے وہ ایک ہی طور پاہر جائے اور اس متفقہ فیصلے کے بعد پاکستان نے جو بھی اپنی پالسی مزید دنیا کو بتانی ہے وہ بتائی جا سکے اس ریمن میں تیرہ وزراء جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں وہ وزراء رابطے کریں گے وزراء رابطے کرنے کے بعد جو پوزیشن بنے گی کہ سیاسی جماعتوں کا کیا جواب دیا ہے اس کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جائے گا سوہل بٹی آپ کا کومنٹ کیا ہے ایک طرف ہے کشمیر ایشو اور پھر جو تازہ خبر آئی ہے ابھی ایل او سی پر کتنی ٹین سیچوئیشن ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کیا واقعی پاکستان سے جنگ چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے جو رانعظیم صاحب نے سٹوری شیئر کی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر اے پی سی بلائی جائے روزنا نے رابطے شروع کر دی انتہائی ایک اچھا اقدام ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائی گیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنے ذاتی جو ان کے مسائل تھے جو ان کے ذاتی انہیں مشکلات انہیں جنہیں مشکلات کا سامنا تھا اس کے پیشن نظر رکھتے ہوئے اس جوائنٹ سیشن کے اندر وہ ریفلیکشن نہیں دی جو درکار تھی جو ایک پیغام جنا چاہیے تھا عالمی سطح کے اوپر وہ بدقسمتی کے ساتھ نہیں جا سکا تھا اختلافات بھی اس موقع کے اوپر رہے الزام تراشییں بھی رہیں اور بدقسمتی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کشمیر کے معاملے کے اوپر ایک ایسا بیان بھی داغ دیا گیا جو کہ انتہائی نامناسب تھا اور آج زمینی حقائق اس بات کی نفی کر رہے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے حکومت کے لیے بھی اور بالخصوص دیگر جماعتوں کے لیے بھی کہ دوبارہ وہ ایک مرتبہ ایک پوائنٹ کے اوپر اکھٹے ہوں اور اتفاق کے رائے کے ساتھ ایک متفقہ ایک لاحامل سامنے آنا چاہیے اور دنیا کو پہلے ہی پاکستان بہت زبردست انداز میں اس سارے معاملے کو اور جو بھارتی کردار ہے اس کے پر وہ باور کرا چکا ہے تو لہٰذا جب یہ ایک اپی سی ہوتی ہے اور وہاں سے ایک متفقہ لاحامل بنتا ہے تو پھر حکومت آنے والے دنوں کے اندر صفاتی سطح کے اوپر جو بھی کافشیں شروع کرے گی تو اٹلیسٹ ملک کے اندر اس کے پر اپوزیشن کی جانب سے بے بنیاد پروفیگنڈا نہیں ہوگا الزمات آئید نہیں کیے جائیں گے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جیسے کہ پہلے یہ ہمارے وزیراعظم کی جانب سے بھی اور دیگر قیادت کی جانب سے بھی اس بات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ بھارت ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ عالمی دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ازاد کشمیر میں کوئی حملہ کر سکتا ہے ہم دیکھا کہ آج جہاں پاکستان سبیت دنیا کے بیشتر ممالک میں بھارت کے جو یوم ازادی ہے اس کو یوم تسعہ کے طور کے اوپر زبردست طریقے میں منایا گیا ہے بڑی ریلیا منقید کی گئی ہیں اور لندن کے اندر بھی بڑا مظہرہ کیا گیا تو بھارتی تمام منصوبے کو بھارتی ساشوں کو بے نکاب کیا گیا ہے اور اس موقعے کے اوپر انہیں نے لائن اف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں تین پاک فوج کے جوان شہید ہوئے لیکن ہماری سیول اور اسکری قیادت بھارت سمیں دنیا کو یہ باور کرا چکی ہے کہ ہم کسی حوالے سمیں کوئی فکر مند نہیں ہیں نہ ہی ہم بلیک میں لوں گے ہم ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور بھارت نے کوئی بھی اقدام اٹھایا تو اس کا اسے بہت سخت جواب دیا جائے گا اس کے ساتھ ایک کاوش کی تھی حکومت کی جانب سے کہ قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بلائے جائے تو ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان کو ایک بڑی بھارت کے خلاف اس محاصل کے اوپر ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ جب قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ہنگامی طور کے اوپر پاکستان کے مطالبے کے اوپر بالآخر طلب کر لیا گیا ہے یہ اجلاس بلائے جانا بسکلی پاکستان کے موقف کی عالمی سطح کے اوپر تائید ہے اور پاکستان کے ایک بہت بڑی کامیابی ہے بھارت کے خلاف وہ بھارت جو مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اور مختلف ممالک میں جا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جارہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے لیکن دنیا نے آج باور کرا دیا ہے کہ وہ پاکستان نے جو پانچ اگست سے ہی جو موقف منظر عام پر لے کیا ہے اور دو ٹوک اور بھرپور انداز میں کہا کہ بھارت کا یہ اقدام خلاف آئین خلاف قانون اور انسانی حقوق کے منافی ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے قرار دیا گیا تھا ایک ایک وہ مسئلہ تھا جو دو فریقین کی مبین حل طلب ہے تو یہ ایک پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور اب دیکھتے ہیں کہ استمبر کندر پرامنسٹر نے بھی دورہ کرنا ہے اقوام متحدہ کے مختلف جو رکن ممالک ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے ساتھ پہلے ہی بھرپور ایک حمایت حاصل کی جا چکی ہے رشیہ کی جانب سے بھی حوصلہ افضاء بیان سامنے آیا ہے ترکی اور دیگر اسلامی ممالک بھی اس کے اوپر پاکستان کا ایک بھرپور ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کی جو ایسی ساشی ہیں جو چالیں بنا رہے جو لائن اف کنٹرول کے پر بالخصوص فائرنگ کر کے عالمی دنیا کی توجہ وہاں سے ہٹانے کی ایک نکام کوشش کی گئی ہے لیکن یہ پاکستان اپنا معاملہ اپنا جو موقف تھا بھرپور طریقے سے عالمی دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے اور اس کے ساتھ جب آگے اسلامتی کانسل کا اجلاس ہوگا پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ بھی سفارتی سطح کے اوپر مسلسل رابطے میں ہے تو اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ بہارت کو وہاں پر بھی پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا کشمیریوں کے جو حق تلفی کی گئی ہے جو وہاں پر مظالم اٹھائے گئے ہیں جو وہاں پر انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ جاری ہے دنیا یقینہ رب اس کے پر خموش نہیں رہے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی چونکہ پرائمسٹر عمران خان نے ازاد کشمیر میں مزفرہ باد میں دو ٹوک انداز میں کہا تھا دنیا کو باور کرایا تھا کہ جن ممالک کی ذمہ داری ہے یہ وقت تان پہنچا ہے کہ وہ ممالک اپنی ذمہ داری ادا کریں بسورت دیگر اگر ان ممالک نے سستی کا غفرت کا مظہرہ کیا تو پاکستان پھر بھرپور طریقے سے جب جواب دے گا تو اس سے نہ صرف اس خطے کا امن متاثر ہوگا بلکہ دنیا کا امن بھی اس سے متاثر ہوگا لہٰذا وہ تمام ممالک جو دنیا کے امن کے زامین ہیں جن کی کاوشی ہیں کہ دنیا کا امن برقرار رہے یہ وقت تان پہنچا ہے کہ وہ آگے بڑھیں مسئلہ کشمیر کے معاملے کے اوپر جو بھارت کے غاصبانہ اقدامات ہیں ان کی خلاف وہ اپنا فیصلہ کریں تاکہ کشمیریوں بلکل سلوٹی پاکستان کے اقدامات تو قابل ستائش ہے پاکستان تو کشمیر کے لیے یک زبان ہو کر آواز بلند کر رہے رانعظیم آپ بتائے گا لیکن بھارت کا موڈ کیا ہے بھارت کیا چاہتا ہے کیونکہ الف سی پر تو کشیدہ صورتحال دن بعد دن بڑھتی جا رہی ہے اور کشمیر پر بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کا موڈ کیا ہے بھارت کیا چاہتا ہے دیکھیں بھارت جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر صورت میں کشمیر اسے ملے اور اس کشمیر کے بعد بھارت ہمارے ازاد کشمیر کو ایک متنازع بنا کر پھر اس کے طرف ہانا چاہتا ہے مگر اب اس کو ایک برا برپور جواب ملے گا آج جو ہمارے تین جوان شہید ہوئے ہیں اس کے بدلے ہم نے پانچ ان کے جو فوجی ہیں ان کو ہلاک کی ہے کئی ان کے زخمی ہوئی ہے کئی چھونیاں جو ہیں ان کی تباہ ہو چکی ہیں اور یہ میں حقیقت میں بتا رہا ہوں اب یہ تو بہت سی تعداد ایسی ہے جو سامنے آئے گی کہ بھارت جو ہے اس کا کتنا بھرا جانی نقصان ہوا ہے کل بھارت کا چمبروال سیکٹر پر تین بھارتی فوجی کا لحلق ہوئے تھے چمبروال سیکٹر پر تو یہ سلسلہ چونکہ بھارت کی طرف سے آغاز ہو گیا ہے جب بھارت کی طرف سے آغاز ہو گیا تو ہمارے آرمی چیف نے بھی یہ واضح کہا تھا ہم کسی صورت میں بھی کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مدیہ ایک بات ذہن بھی رکھے گا جب پاکستان افواج پاکستان جو ہے وہ اپنے محاصر پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کو مکمل اعتماد ہوتا ہے اور فوج کے اندر اب ایک نیچے فوجی سے لے کر اوپر تک ہر شک جو ہے وہ اس کے لئے تیار بیٹا ہے کہ ہم نے شہادت کا رتوہ حاصل کرنا ہے اور آج چونکہ یہ سب کچھ ہونا ہی تھا پندرہ اگست کو ہمیں پتا تھا پاکستان کے اداروں کو بتا تھا پاکستان کی جنسیس کو علم تھا کہ پندرہ اگست کشمیر کے اندر اور پاکستان کے بارڈرز کے اوپر بھارت کیا کرنے والا ہے جس کی نشان دی جو ہے بار بار کی جا رہی تھی ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے تھے ہمارے وزیر عظم کہہ رہے تھے ہمارے ڈی جی آئی اس پی آر کہہ رہے تھے کہ بھارت یہ ایک سادش کھیلنے والا ہے آج آپ دیکھیں پلواما میں تیرہ گھروں کو جلایا گیا ہے پلواما کے اندر تیرہ گھروں کو اور ان تیرہ گھروں میں معصوم بچوں اور تو پوروں کو جلا دیا گیا ہے یہ آج انہوں نے کشمیر کے اندر ایک طرف پلواما کے علاقے میں یہ کام شروع کیا اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں فائرنگ شروع کر دی جس کا ہم نے جواب دیا ہے جنگ چاہتے ہیں جنگ کے لیے پاکستان فوج تیار ہے مگر بھارت جنگ بھارت کے اندر بھی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے ناغا لینڈ جو ہے جس کو جتنا مرزی یہ چمانے کی کوشش کرے اسام ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں اور آپ دیکھیں کل بھارت کے اندر سکھو گی جو پریس کانفرنس دی وہ ایک بڑی خوف راک تھی رانہ عزیم آپ بتائے گا مقبوضہ کشمیر میں یہ بھی اطلاع تھے کہ آج سے بھارتی فوجیوں اور جنونی ہندووں نے آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے کیا اطلاع اتا رہی ہیں یہ وہی آپریشن میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ جو پلواما میں جن گھروں کو جلایا گیا ہے بقیدہ دیکھیں اس کا جو اطراف ہے خود انڈین صحافیوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہوا تین کی اسمت دری کی جا رہی ہے وہاں سے ہوا تین کو اٹھا کے لے جائے جا رہے ہیں اور فوج سے زیادہ وہ ہندو جنونی کر رہے ہیں وہ ہندو جنونی جو وہاں پر ساڑھے تین لاکھ کی تعداد میں جا چکے ہیں جن کی وہاں پر نشاندہ ہی ہو چکی ہے اور پلواما سمیت تمام مقبوضہ کی فین کے علاقوں سے سکھوں سے اسلحہ واپس لے لیا گیا ہے سکھ پولیس اہرکاروں سے سکھ فوجیوں سے کہ وہ غیرت میں آ کر کہیں ہندووں پر فائرنگ نہ کر دیں برحالات غراب ہے وہاں پر جنونی ہندو جو ہیں ان کو یہ سب کچھ لے دیا گیا ہے مگر آپ دیکھئے کہ آج سے انہوں نے جو آپریشن شروع کیا ہے اس کا آغاز تو انہوں نے کر دیا ہے اس کا انجام ان کے لیے بہت برا ہوگا آج بارت کے اندر تیرہ مقامات پر جو ہے اب اس وقت تک دنہ دیا ہوا ہے اور یہ دنہ مسلمانوں نے نہیں یہ دنہ وہاں کے سکھوں نے وہاں کے ان ہندووں نے جو اس اقتام کے خلاف ہیں وہاں کے ان ان حسائیوں نے جو وہاں پر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعد اقلیتوں پر ان کے اوپر بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو بارت کے اندر تو خود ایک آگ جو ہے جل اٹھی ہے یہ وہ آگ ہے جس پہ بارت خود جل کر راگ ہو جائے گا اور مودی نے جو کیا تھا اب اسے بھکتنا پڑے گا دیکھیں شروع ہوگی جنگ اب یہ نہ کہیں کہ جنگ شروع نہیں ہوئی جنگ شروع ہوگئی جب ہمارے افراج شہید ہونا شروع ہوگئی ہیں جب ایلو سی پر شدید فیڈی شروع ہوگئی ہے تو پھر جنگ شروع ہوگئی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اب عوام آج آج کا جو رییکشن ہے آج مجھے بتائیں چودہ اگست کو میں نے دیکھا لوگوں نے پرچم پکری ہوئے تھے کشمیر کے آج ہر طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاہ پرچم ہے برطانیہ میں سب سے بڑا مظاہرہ ہو رہا برطانیہ کی تاریخ کا کوئی دنیا کا ملک نہیں جہاں مظاہرے نہیں ہو رہے تو یہ سب کچھ کے لیے ہے یہ تقویت دے رہے ہیں ہمارے افواج پاکستان کو کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھری ہے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہیں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ہم نے بارت کے آگے جھکنا نہیں اور کسی صورت میں کشمیر بارت کو نہیں جانے دیں گے دیکھیں کشمیر میں اتنی ہماری بہنوں کی اسمہ دری ہو رہی ہے کہ مدیہ جس کی سوچا نہیں جا سکتا مسلم بچوں کو چنگیز خان کی طرح وہاں پہ قتل کر کے درختوں سے لٹکایا جا رہے ہیں ضعیف ماں باپ جو ہیں بچارے اپنے بچوں کی لاشیں دے کر رو رہے ہیں وہاں پر آنکھیں نکالی جا رہی ہیں وہاں پر برما سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو کیا اس ظلم کو آپ اور ہم برداشت کریں گے کوئی برداشت نہیں کرے گا اور افواج پاکستان جو ہے اس وقت عالم اسلام کی سب سے بری قوت ہے سب سے بری فوج ہے وہ فوج جس میں ایمان کا جذبہ ہے اور آپ دیکھیں جنگ شروع ہو گئی ہے جنگ اب کیا ہوگی جنگ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی مسنوات کا بائی کٹ کرنا ہے ہم نے صرحدوں پر حفاظت کرنی ہے ہم نے بھارت کے سوشل میڈیا پر جواب دینا ہے بھارت کی فلم انڈسٹری کو حتم کرنا ہے بھارت کی جو معاشیت ہے اس کو توا کرنا ہے بھارت کے اندر بھی ایک آواز بلاند کرنی ہے جو بہت تیزی سے بلاند ہو رہی ہے بھارت کا پوری دنیا میں بائی کٹ کرنا ہے یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اب یہ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب پوری دنیا آج جو ممالک ہموش بیٹھے ہیں آج جو سک کی بانسی بجا رہے ہیں آج کے بعد آپ دیکھئے گا جب انہیں نظر آئے گا کہ صرف پاکستان نہیں پورے ہتے کی سلامتی خطرے میں ہے تو پھر یہ سب باگے باگے آئیں گے پھر یہ سب کہیں گے جناب ہم بیچ میں بڑھتے ہیں پھر یہ خاتمہ ہوگا اس آرٹیکل کا بھی جو کشمیر کے اندر لگایا گیا ہے پھر یہ مودی باگے گا ابھی تو مودی کو اپنے اندر سے بری بغاوت کا سامنا کرنا پڑنا ہے آپ کو بتا ہے کہ نرندر مودی نے اپنی تمام سیکیورٹی جو ہے تبدیل کر دی ہے نرندر مودی جو ہے اس نے اپنا کوٹ تبدیل کر دیا ہے سیکیورٹی کوٹ اسے خطرہ پر گیا ہے کہیں اسی کے سیکیورٹی کے لوگ اس کو نہ مار دیں جس طرح ماضی میں ان کے ایک بہت بڑے لیڈر کے ساتھ ہو چکا ہے تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہو جائے گا اس لیے کہ ظلم کو ہوتا کوئی نہیں دیکھتا اور جب ظلم بڑھ رہا ہوتا ہے تو سب سے بلے مدد ہوتے ہیں اب جو لیو سی پر حالیہ کرشیدگی ہے اور جیسا کہ ران عظیم نے خبر دی ہے کہ پلواما میں تیرہ مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے ہیں تو یہ کشیدہ صورتحال اس لیے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ بھارت ان سے کیا اور رہا ہے اجلاس کو لے کر دیکھئے عالمی دنیا کے سامنے بھارت کا جو چیرہ ہے وہ بے نکاب ہو چکا ہے اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات نہ کریں ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات چلے نہیں کرتے ایک وقت کے لیے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سماجی کارک انہوں نے دورہ کیا وہاں سے جو ایکچول صورتحال تھی انہوں نے دیکھنے کے بعد جب واپس پہنچے انہوں نے پریس کانفرس کر کے موڈی کا چیرہ انہوں نے بے نکاب کیا کہ کس طریقے کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج مظالم ڈھا رہی ہے انہوں نے بھارتی سماجی کارک انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ جو قوانین میں ترمیم کی گئی ہے یہ غلط اقدام ہے موڈی سرکار کو یہ واپس لینا چاہیے تو بھارت کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ موڈی نے ایک عالمی قوانین کی خلاف ورزے کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزے بھارت کے اندر سے بغاوت کی آفلاند ہو رہی ہے آج کے پروگرام کا وقت و ختم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ